اسلام علیکم دوستو ملتان برز انفو پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ برز کے لیے ہم کیلشم بلوک کیسے بنا سکتے ہیں ایک بلوک کے اوپر صرف اور صرف دس روپے کا کرچ آئے گا لیکن مارکٹ والے کیلشم بلوک سے ہزار گناہ بہتر ہوگا کیونکہ مارکٹ والے کیلشم بلوک میں صرف اور صرف پلاسٹر آف پیریس شامل ہوتا ہے جس سے برز کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ جو میں آج بنانے جا رہا ہوں اس میں ہم بہت ساری نیچرل چیزیں ڈالیں گے جس سے نہ صرف آپ کے برز کی کیلشم کی کمی پوری ہوگی بلکہ ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی اور اس کو استعمال کروانے کے بعد آپ کو کسی طرح کے بریڈنگ فارمولا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی شروع شروع میں میں بھی مارکٹ والا کیلشم بلوک استعمال کرتا تھا لیکن جب میں نے اس کو سیکھا تو مجھے اس سے بہت اچھے نتائی جاسل ہوئے اور برز کی ایگ ایوریج میں بھی اضافہ ہوا میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں بہت اچھی اور امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس لیے انڈ تک لازمی دیکھئے گا اور برکل بھی سکیپ مت کیجئے گا دوستو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر ہر انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے دوستو کیلشم بلوک بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی میں سب سے پہلے آپ کو وہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے دس عدد مرگی کے انڈوں کے چھلکے ان کو آپ نے بوائل کر لینا ہے اور اس کے بعد دوب میں سکھا لینا ہے اور پھر ان کا پاورڈر بنا لینا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا پچاس گرام گھڑ اس کو بھی آپ نے بریق کر لینا ہے تاکہ یہ پانی میں اچھی طرح شامل ہو سکے اس کے بعد سو گرام ملتانی مٹی یہ آپ کو کسی بھی سٹور سے بہ آسانی مل جائے گی اس کے بعد چاہیے ہوگا چار چمچ کوئلہ اس سے برڈز کے کاربن کی کمی پوری ہوگی دوستو اس کے بعد آپ نے لینی ہے ایک سے ڈیڑھ چمچ حلدی یہ برڈز کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مدد کرے گی اس کے بعد دو چمچ کالے نمک کے اس کو شامل کرنے سے ہمارے برڈز کے اندر خون کی روانی اچھی ہوگی جس سے برڈز اچھی بریڈ کریں گے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا کیلشم پی سیرپ یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہ آسانی مل جائے گا اس میں کیلشم کی کافی اچھی کونٹریٹی موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگا پلاسٹر آف پیرس یہ چیزوں کو مکس کرنے کے لیے کافی مدد دے گا جس سے سب چیزیں ایک بلوک کی صورت میں آئیں گی اور بلوک کی صورت میں لانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے ڈسپوزیبل گلاس اور ساتھ ہی ساتھ چاہیے ہوں گے کچھ لوہے کی تاریں جس سے ہم ان کو کیجز میں بہ آسانی لٹکا سکیں دوستو یہ سب چیزیں ہمیں کیلشم بلوک بنانے کے لیے چاہیے ہوں گی میں نے آپ کو ان کی کونٹریٹی بھی بتا دیا ہے باقی آپ کے پرندوں کی تعداد پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان کو بنانا کس طرح ہے سب سے پہلے پلاسٹر آف پیرس مکس کریں گے پلاسٹر آف پیرس ہم نے ایک کلو لیا ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں اس میں ڈال دیں گے کونٹریٹی میں آپ کو آل ریڈی بتا چکا ہوں تو اس لیے آپ ان سب کو اکٹھا مکس کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ ایک ایک چیز اچھی طرح حل ہو جائے سب چیزیں ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح ہلا لیں گے ان سب چیزوں کو حل کرنے کے بعد ہم پانی بنائیں گے پانی بنانے کے لیے آپ نے گھڑ لے لینا ہے اور اس میں پانی شامل کر دینا ہے اس میں پانی ہم تقریباً ایک لٹر شامل کریں گے اور پانی شامل کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کر لیں گے دوستو پانی حل کرنے کے بعد اس میں ہم چار چمچ کیلشم پی سیرپ کے استعمال کریں گے میں آپ کو ڈال کر بھی دکھا دیتا ہوں چار چمچ کیلشم پی سیرپ کے استعمال کریں گے ہم اس میں یہ ایک چمچ دو چمچ تین چمچ اور چار چمچ دوستو کیلشم پی سیرپ استعمال کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سب پھر ہلا لیں گے اور پھر یہ جو پانی ہم نے بنایا ہے اس کو مکسچر میں شامل کر دیں گے جو ہم نے پہلے بنایا تھا اور پھر اچھی طرح حل کر لیں گے موسیقی 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 اس کے بعد جو مکسچر ہم نے بنایا ہے اس مکسچر کو ڈسپوسبل گلاس میں ڈال لیں گے سب گلاسوں کو بھر لیں گے اور پھر ان گلاس اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے دوب میں سوکنے کے لیے رکھ دیں گے چوبیس گھنٹے تک سوکنے کا انتظار کریں گے اور پھر جب یہ اچھی طرح سوک جائیں تو چوبیس گھنٹوں کے بعد آپ نے ان کو کسی چھوری کی مدد سے کٹ لینا ہے ماشاءاللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیلشم لوگ کتنے اچھے طریقے سے ریڈے ہوا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ